سابق وزیر خزانہ شاکترین کہتے ہیں چین سے رقم ملنے اور آئی ایم ایف سے قرض ملنے کے باوجود حکومت معیشت کو نہیں سنبھال سکے گی کیونکہ انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پندرہ ارب ڈالر تک پہنچا دینا ہے برامدات اور سرمایہ کاری میں کمی اس کی بڑی وجوہات ہیں بول نیو سے گفتگو میں انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ حکومت پیٹل پر مزید پچاس روپے بڑھا سکتی ہیں تیم بلین سے یا ایم ایف سے دو بلین سے بات نہیں بنے گی بگوز کیونکہ میرے حال میں یہ جو ایکسپورٹ گریں گی جو ہے فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ بھی گرے گی اور اس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ان کا جو ہے بارہ سے پندرہ بلین ڈالر پہ رہے گا تو وہ کہاں سے یہ پورا کریں گے تو ان کے لئے مشکلات بڑھیں گی کم نہیں ہوں گی میرے حال میں تو ابھی تو یہ پڑھانے کی بات کر رہے ہیں یہ اگلے سال میں یہ اوپر نیچے رہیں گی یہ کیونکہ یوکرین بہت جب تر ختم نہیں ہوگی یہ انسلٹینٹی رہے گی یہ جتنی کمتیں تیر کی نیچے آئیں ان کو چاہیے کہ عام آدمی کو اتنی ریلیس دیں یہ دیں گے یا نہیں دیں گے جو تو وقت بتائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے